اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب ٹک ٹاک ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹک ٹاک ہیں خوش ہے آباد ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے گھروں میں تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں آملیٹ اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو رات کا ہم لے آئیتے پیزا تو وہ کھا لیا تو صبح ناشتے میں کچھ نہیں تھا تو اس لئے میں آملیٹ بنا رہی ہوں میری مہدر انلاک کی فروائش پہ اور ان کی ریسپی میں بنا رہی ہوں جس طرح وہ بناتی ہوتی تھی تو وہ بھی سیالکوٹ پنجاب سے ہیں تو پنجاب میں ایک سر لوگ اسی طرح بناتے ہیں تو پہلے میں نے پیاز کو براؤن کیا ہے اور ساتھ پھر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کیپسکم اس کو ہلکا سا میں براؤن کر لوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر ٹماتر سوری پالک ڈالوں گی پالک کو اچھی طرح میں پھون لوں گی ہلکا ہلکا اس کو براون کرنا زیادہ نہیں ہمارے گھر میں تو یہی ناشتہ روٹی کے بغیر نہیں ہوتا میں اس کے اندر ٹماتر ڈال دوں گی اور ساتھ میں سبس مچے ڈال دوں گی اب اس کو ہلکا ہلکا میں پھون لوں گی تو وہی روٹی ہو تو ساتھ اوملیٹ وغیرہ ہو یا سال رات کا ہو اگر ہو تو اسی کے ساتھ کھاتے ہیں لسی تازہ دین جماعتیوں میں اور لسی بنتی ہے کیونکہ میری سسرال والے جو ہیں سیالکوٹ سے ہیں تو ان کو تھوڑا دیسی ناشتہ چاہیے ہوتا ہے اور مجھے بھی عبادت ہو گئی ہوئی ہے ہمیں 3 انڈے لوں گی اور اس کے اندر مکس کروں گی مسالہ اس کو اچھی ترہا میں پھینٹ کروں گی پھر میں اس کے اندر ریڈ میرچے ایڈ کروں گی اور ایڈ کروں گی کوریانڈر پاوڈر نمک ایڈ کروں گی اور اس میں تھوڑے تیز ہی مسالہ مسیقہ لگتا ہے تیز مچے ہوں کیونکہ میں نے اور میری رسپنے اور میری مدرین لوہ نے بس کھانا ہے بچوں نے رات کا پیزہ کھا لینا تھا میں اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی کلونجی ایڈ کروں گی تو اس لیے پھر میں تھوڑا سپائسی رکھ رہا ہوں کیونکہ آملیٹ سپائسی مزا آتا ہے اگر ہم روٹی کے ساتھ کھاتے تو پھر سپائسی ہو تو پھر مزا آتا ہے اچھا مجھے بھی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اب میں بھی ویڈیو گھرہ دیکھتی ہوں تو پھر دو تین دن بریڈ کھا لوں گی کھا سکتے ہیں لیکن اس کے مطلب بریڈ کے ساتھ میں نہیں زیادہ دیں مجھے بھی عادت ہے روٹی ہو رات کا سالن ہو یا اوملیٹ وغیرہ بنا لیا جائے ہم دوسری طرح بناتے ہیں میں اس کی ریسبی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی مزے کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھاتے ہیں یا بعد میں پھر چائے کا کپ تازہ لسی ہوتی ہے دہیں جماتے ہیں ہمیں دہیں بھی کھاتے ہیں بچے بھی کھا لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی انڈر یہ جو میں نے مسارے مسارے ڈال کے پھینٹا تھا اب بھلکی آنچ پہ اس کو آہستہ آہستہ مکس کرتے جانا ہے تو ہمارے گھر تو ایسے یہ ہے الحمدللہ مزہ بھی آتا ہے کیونکہ پیٹ پر کے اگر ناشتہ کیا ہو تو پھر سارا دن اچھا گزر جاتا ہے تو ویسے سیریل وغیرہ بھی لوگ کھاتے ہیں بریڈ وغیرہ لیکن ہمیں عادت پر گئی ہوئے ہیں تو ہمیں اسی طرح کچھ مجھے لگتا ہے پنجاب کے جو ہوتے ہیں اسی طرح کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو بریڈ وغیرہ ہم اسٹریلیا بھی آگئے ہیں تو ہمارا وہی ناشتہ ہوتا ہے دیسی محول ہوتا ہے ہمارے بچے بھی اسی میں ہی ہیں کوئی ان کو نہیں ہے کہ بریڈ وغیرہ ہو تو پھر ہی کھائیں گے ان کو بھی میں روٹی چاہے ہاف کھائیں لیکن کھاتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر یہ ہی ہے تو اس کو نہیں بھولنا چاہیے آپ یہ دیکھیں ہلکا لکا مکس کر لیا ہے تو آپ یہ اوملیٹ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ کس طرح کا ناشتہ پسند کرتے ہیں ہر ایک پسند اپنے اپنے ڈیفرنٹ ہوتی ہے میں اپنے گھر کا بتا رہی ہوں کہ مارے گھر کا ماحول کیا ہے تو اب میں یہ ریڈی ہو گیا ہے ناشتہ تو اب میں اس کے ساتھ روٹی بنا ہوں گی اور تازہ تازہ روٹی بنتی ہے تازہ تازہ کھائی جاتی ہے اب یہ میری بیٹی کام کرتی ہے آئیزہ آئیزہ کھانا دیکھ کر آتی ہے اور ساتھ لسی کے گلاس ہوگا بیٹیاں مجھے لگتا یہی کام کرتی ہیں کھانا دیکھ کر آتی ہے بڑی خوشی خوشی ماشاء اللہ آپ دیکھ کر آئے گی کھانا اور سارے تینکیو بولیں گے پھر خوش ہو گیا اور یہ میرے مدرین لاغ کی وہ ہی ان کو ہوتا ہے کہ روٹی کے اوپر سال ہونا چاہیے یا جیسے آملیٹ فغیرہ روٹی کے اوپر ہونا چاہیے تو وہ اس طرح اپسان کرتی ہیں ان کو بھی ساتھ لگتی ہے گلاس تو ان کا ناشتہ بھی ریڈی تو پھر اس کے بعد میں اپنی روٹی بنا ہوں گی بچی رات کا پیزا تھا بچا ہوا وہ ہی کھا لیں گے تو چلے جیسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ حیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسے لگی تینکیو بائی بائی اللہ حافظ